تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈش فٹر چینلز پر خوشحاب دید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ایو بینڈ کے لوکل اور ایمپورٹڈ فٹرون کے بارے میں جسے ہم نے ایک جگار سے بنایا ہے تو چینل پر نئے آنے والے تمام لسنر اور ویور سے گزاری شئے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں جو آلڈی سسکرائب کر چکے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے مطلق تمام تر ڈیٹیلز مل سکے تو ویڈیو کا بغایدہ آغاز کرتے ہیں تو یہ وہ فٹرون ہے یہ کیو بینڈ کا فٹرون ہے اور یہ لوکل والا فٹرون ہے جو کہ کیو بینڈ کا ایک لوکل فٹرون ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قیمت تقیباً ستر سے اسی روپے کی ہے کچھ لوگ اس کو سو روپے میں بھی دیتے ہیں بیشتے ہیں اور یہ فٹرون جو کہ یہ میں نے ایک پائدار فٹرون بنایا ہے اور سب سے سستا فٹرون ہے اور یہ ٹوٹا نہیں ہے سب سے اچھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فٹرون جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے اور کیو بینڈ کے فٹرون کے لیے یہ ایک بہترین ایک اچھا فٹرون کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ وہ کیو بینڈ کا فٹرون ہے یہ لوکل والا ہے جو کہ اوریجنل اسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پلاسٹک کے اندر یہ بنایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا کیو بینڈ فٹرون جو آپ کو اسی سے سو روپے میں مارکٹ میں ملتا ہے اور یہ اس کی اس کیو پوزیشن کو سیٹ کرتے وقت یہ ٹوٹ جاتا ہے بامشکل ون ویک بھی یہ نہیں چلتا اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ والا جو کیو بینڈ کا فٹرون میں نے بنایا ہے جو کہ یہ اوریجنل فٹرون تو نہیں ہے لیکن یہ اوریجنل سے زیادہ ورکنگ کرتا ہے اور ایک پائیدار ہے اور اس کو یہ پلمبر اور سینیٹری والی شاپ سے آپ کو ملیا گا جہاں سے پلمبر کا سمان آپ کو ملتا ہے سینیٹری اور ہارڈ ویر کی شاپ سے اور اس کو میں نے کٹوا کے یہ پائپ کو پائپ کی سپورٹنگ کے لیے ہوتا ہے پانی کے یا گینس کے پائپ کی سپورٹنگ کے لیے اس کو دیوار میں ہم جو کہ فٹ کرتے ہیں جو پائپ کو روکنے کے لیے خاص اور بر بنایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر میں نے تھوڑی چیز کی آلٹریشن کی ہے اس کو یہاں سے کٹوا کے اس کو یہاں سے میں نے کٹوا کے نٹ کو ویلڈ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ایک بیترین کے یو بینڈ کا فیڈون ہے اور اب آپ چاہے اس کو پانچویں منزل سے نیچے بھی پھیک دیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں اور بہت زیادہ پائیدار ہے یہ مجھے آلٹریشن کروانے کے ساتھ مجھے یہ سو روپے کا پڑا ہے آلٹریشن کروانے کے بعد پائیدار فیڈونے کے یو بینڈ کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ والا اور یہ وہ فیڈونے جو کہ آپ کو جو کہ ڈش کی ایل ایم بی کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ ایک لوکل فیڈونے جو کہ ستر سے اسی روپے کا ملتا ہے لیکن بہ مشکل یہ ٹوٹ جاتا ہے جب ہم اس کی کوئی بھی سٹلیٹ لگانے کے لیے جب ہم اس کی اسکیو پوزیشن کو سیٹ کرتے ہیں ایل ایم بی کو اسکیو سیٹ کرنے کے لیے جب ہمیں یوز کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ وہ اورجنل فیڈونے جو کہ اس کی کارکردگی بلکل فارغ ہے اور ون ویک کے اندر اور ایک ہفتے کے اندر یہ ٹوٹ جاتا ہے گل جاتا ہے اور خاص طور پر دھوپ میں کڑک ہونے کے بعد یہ ٹوٹ جاتا ہے سینیٹری کی شاپ سے آپ کو یہ سٹل ٹائپ کا یہ مل جائے گا جو کہ پائپ سپورٹنگ کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی ہم نے جھگاڑ کیے اور اس کو یہاں سے کٹوا کے اور ہم نے یہاں پر نٹ ویڈ کروا دیا یہ دیکھیں یہ آپ بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ اپنی دو فٹ کی ڈشکیوں پر فٹ کر لیا ہے اس والے فیڈون کو اور اس کی اججیسمنٹ بھی ہے نٹ سے آپ اس کو جتنا چاہے نیچے لے جا سکتے ہیں اور جتنا چاہے اس کو اوپر کر سکتے ہیں فوکل پوائنٹ کے حساب سے ہم نے اس کو اججیسٹ کر لیا ہے اس کے اوپر فٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں فوکل پوائنٹ کے حساب سے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنڈ ڈون کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس کا فوکس صحیح ملے آپ اس کو اپنڈ ڈون کر سکتے ہیں تو یہ ایک پائدار LMB فیڈون ہے جبکہ یہ والا جو فیڈون ہے یہ لوکل فیڈون ہے اور یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ بہت کم دن تک چلتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ آپ کو 60 سے 70 روپے میں آپ کو مل جائے گا اور ویلڈنگ کرانے کے بعد 100 روپے تک آپ کو پڑے گا لیکن اس کی قولیٹی زیادہ بیسٹ ہے اور یہ بلکل لوکل ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ دن کے لئے تو یہ آج کی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے Thank you